اسلام علیکم guys i hope you are well and good guys ایک بار پھر ہم اس چینل پر دینے جا رہے ہیں افغانستان کی ملٹی فرم جیان اس کی ویڈیو ابھی ہی جنہی کے لانچ کی گئی ہے افغانستان کی ملٹی فرم دیکھتے ہیں پاکستان افغانستان انڈیا چینہ روسیا اسرائیل ایران ان میں سے کیا جو افغانستان ہے اس کی ملٹی فرم زیادہ ہے سنتے تو آ رہے ہیں کہ افغانستان جنہی کافی سٹرانگ ملٹی فرم لیکن آج دوہدار چوبیس کی جو یہ ویڈیو لانچ کی گئی ہے اس کی یعنی کہ پاور ملٹری فارا ملٹری پاور کے بارے مدائے گیا ہے تو اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے اس پر ہم دیکھیں گے کیا واقعی ریالٹی ہے اس میں سچ ہے یا جوٹ نہیں فرارت نہیں سارا تو آئیے بینر کیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے جانب ویڈیو لانچ کی گئی تو میں جاتا ہوں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کرنوں تو آئیے بینر کیے چلتے ہیں ویڈیو اور دیکھتے ہیں ویڈیو اگر اچھے لئے لائف ضرور کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں آپ لوگ ہی مجھے کہتے ہیں کمیٹ میں کہ یار خلیل بھئی اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں اس طرح ویڈیو ہم دے ہو اس طرح کی ویڈیو پر انٹرسٹ ہیں گا ملٹری فارا ملٹری کانٹریز کی جو پاور ہے ان کے بارے میں تو میں اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہتا ہوں دوستو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کی موجودہ سمیے میں افغانستان یعنی کی موجودہ سمیے کا تالیبان کتنا طاقتور اور سین شکتی والا دیش بن چکا ہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ اور پاکستان جیسے دیشوں کو بھی چنوٹی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی غزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے ویڈیوز بڑی محنت اور ریسرچ کے ساتھ ہم آپ تک لاتے ہیں جس سے بنانے میں کافی وقت لگتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو دوستو بیس سالوں میں امریکہ کے دیئے ہتیار اب تالیبان کے ہاتھوں میں ہے دنیا کے پچیاسی فیزدی دیشوں میں زیادہ بلیک ہاک ہیلیک آپٹرز اب تالیبان کے قبضے میں ہے جس کی قیمت عربوں میں ہے امریکہ نے افغانستان سے جس جلدبازی میں اپنی سینہ ہڑائی اس کا اثر یہ ہوا کہ اب کابل سبیت پورے دیش پر تالیبان نے اپنی ستہ استعافت کر دیا ہے یہاں تک کی امریکہ دوارہ 88 ارب ڈالر قریب 6.5 لاکھ کرون روپے کے خرچ سے تیار کی گئی افغان سینہ بھی بے اثر ثابت ہوئی اور ادکتر سینکوں نے تالیبان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ان ساڑھے 6 لاکھ کرون روپے میں سے 5 لاکھ کرون روپے کے تو کیول ہتیار بیمان اور سینہ سازو سامان میں خرچ کیا گیا تھا سینکوں کے اس سرنڈر کے بعد تالیبان کے ہاتھ امریکہ کے وہ خطرناک ہتیار لگ گئے ہیں جو دنیا بھر کے کئی دیشوں تک کے پاس نہیں ہیں کیا تھے امریکہ کے وپکشی نیتا کے دعوے امریکہ میں ستہ سین جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی کے وپکشی ریپولیکن پارٹی نے افغانستان کے مدے پر جم کر گھیرا ہے اس کے ایک سانسد جم بینکس نے کہا بائیڈن پرشاسل کی لاپرواہی کی وجہ سے تالیبان کے پاس اب امریکی سینہ کے اربو ڈالر مور لے کے اکران موجود ہیں ان میں پچھتر ہزار واہن دو سو سے زیادہ ائرکرافٹ اور چھ لاکھ سے زیادہ چھوٹے ہتیار شامل ہیں تالیبان کے پاس اب دنیا کے پچاسی فیزدی دیشوں سے زیادہ بلیک ہاک ہیلیکاپٹر موجود ہیں جن کے پاس نائٹ بیزن، کوگلز، پارٹی، آرٹ اور میڈیکل سپلائی ہے تالیبان کے پاس اب ان افغان لوگوں کے بائیومیٹرک ریکارڈ اور ان کے فنگر پرنٹس اور آنکھوں کے سکینس موجود ہیں جنہوں نے امریکہ کی پچھلی بیس سالوں میں مدد کی امریکہ نے افغانستان کو کون سے ہتیار دیئے؟ ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں تالیبان شاسن آنے سے پہلے تک افغان سینہ کے پاس کئی بڑے ہتیار تھے ان میں چھ لاکھ ایم سولہ اصال ٹرائفلز، ایک لاکھ باسٹ ہزار سنچار اپکرن رات میں سینہ آپریٹ کرنے کے لیے سولہ ہزار نائٹ ویزن گاؤگلز تقریباً ایک لاکھ واہن اور سولہ ہزار کے قریب پفیہ سرویلانز سے جڑے اپکرن شامل ہیں اس سال جون تک افغان سینہ کے پاس دو سو گیارہ ائرکرافٹ بھی موجود تھے جن کی سنخیاباد میں بہائی گئی تھی ان میں بلیک ہاک ایلکاپٹر سے لے کر اے ٹوانٹی نائن سپر ٹوکانو اٹیک ائرکرافٹ اور سی دو سو آٹھ لائٹ اٹیک ائرپلین بھی شامل ہیں اس کڑی میں آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ موجودہ سمیں میں افغانستان یعنی کی تالیبان کی سین شکتی کتنی زیادہ طاقتور ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال بھارت کے پہلے پرمانو بم پریچھن کے لیے دیا گیا کوڈ نام کیا تھا آپریشن شکتی یا اسمائلی بھڈھا اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو ہمیں کمنٹ سرور کر کے بتائیں ساتھ ہی یدی آپ راشتی سرکچہ سین ویژیان اور دنیا بھر میں اس سے جڑے مددوں میں روچی رکھتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں چلی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جغوریفل سائز کی تو افغانستان کی کل جغوریفل سائز 6 لاکھ 52 ہزار ور کلومیٹر سے ادھک ہے افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن موجودوں سمعے میں لگ بگ 4 کرون 33 لاکھ سے ادھک کی ہے افغانستان کی نومنل جیڈی پی انمانیت 20 بلین یو ایس ڈالر ویلو کے قریب بتائی جا رہی ہے جو کی ورش 2020 میں آنکھی گئی تھی افغانستان کی ڈیفنس بجٹ کی بات کریں تو ایک سورس کے انصار افغانستان کا ڈیفنس بجٹ دو سو اٹھتر ملین یو ایس ڈالر ویلو کی ورش 2021 میں تھی اس کے بعد ورلڈ ملیٹری رینکنگ کی بات کریں تو افغانستان موجودہ سمعے میں دنیا کا 115 سب سے طاقتور سین شکتی رکھنے والا دیش ہے دیکھیں جی گئیز اب آپ نے اس بات کا جنگ کی کمپیر موازنہ کا لیا ہوا دیکھیں جی اس پاحوے کی افغانستان میں امریکہ کو بھجال جی سپسے دیکھنے جوں اس کے ہاتھ بھی رنگیں گے بتا رہے ہیں جی اس کے ساتھ ہی ملٹیپل راکٹ لانچر کی بھی ایک بھی یونٹس افغانستان سینہ کے پاس نہیں ہے بات کرتے ہیں افغانستان ائر پاور کی تو افغانستان ملٹری کے پاس سینہ دوارہ استعمال کی جانے والی سبی پرکار کی ملٹری ائرکرافٹ کی لگ بگ سترہ آدھکارک اور کئی اجیاد یونٹس بتائی جاتی ہیں افغان وائیو سینہ کے پاس آدھکارک طور پر کوئی بھی ملٹی رول اٹیک اور انٹرسپٹر جٹس کی یونٹس موجود نہیں ہے وہیں ایک سورس کے انصار افغان وائیو سینہ کے پاس ہیلیکاپٹرز کی کل گیارہ ادھکارک یونٹس موجود ہے جس میں دو اٹیک ہیلیکاپٹر شامل ہیں ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے کل چھ یونٹ افغان وائیو سینہ کے پاس موجود ہے انٹ میں بات کرتے ہیں سمودی طاقت کے تو افغانستان لینڈ لاغ ہے یعنی کی افغانستان اپنے چاروں طرف سے زمین سے گھیرا ہے جس کی وجہ سے بھی ان کے پاس میوی نہیں ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جانا موجودہ سمیمے افغانستان کی سین شکتی کتنی طاقتور ہے بھلے ہی افغانستان اپنے آقڑے آدھکارک طور پر سامنے نہیں رکھ رہا ہے لیکن ایک سورس کے انصار دو ہزار اکیس میں امریکی سینکوں کے واپس جانے کے بعد تالیوان کے ہاتھوں بہت سارے ہتھیاروں کا زخیرہ لگا ہے جس میں بلیک ہاک ہیلیکاپٹرز سے لے کر ای ٹونٹی نائن سپر ٹکونو اٹیک ائرکرافٹ اور سی دو سو آٹھ لائٹ اٹیک ائرپلین بھی شامل تھے جنہیں آقنا کافی مشکل ہے حالانکہ ہمارا چینل تالیبان کے ہاتھوں لگے ہتھیاروں کے زخیرے کے آقڑے کی پوچھتی نہیں کرتا یہ سب جان کر آپ خود نردھارت کریں گے کہ افغانستان کی سین شکتی کتنی طاقتور ہے اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کو آق دولت بڑا بڑھانے کے لئے ہاتھ سکتی ہے گئیس امید کر دوں گا آپ کو ویڈیو اچھی لگئے گا اگر ویڈیو اچھی لگئے اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکیب کر کے رکھیں اور بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں اور اس طرح اگر ویڈیو چاہتے ہیں تو آل بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں کہ ہماری اپڈیٹ آپ تک بازہ نہیں پہنچتے رہے اور اس طرح ورلڈ ویڈ ملٹری پاور کی جو معلومات ہیں وہ آپ جاندے رہیں تو مجھے دیا تھینکیو سو مجھ ملتے ہیں پھر نیسٹ ٹوڈیو میں گئیس